نحمدو و نصلی على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایاہو و بالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم ما باپ مجھے ملی ہیں پھولوں کا ہار بن کر ما باپ مجھے ملی ہیں پھولوں کا ہار بن کر میں انہیں ملوں گا حافظ قرآن من کر ہر قسم دی حمد و سلام اللہ پاک دی ذات اکدس کے لئے ہے اور انگیند درود و سلام امام کائنات سید الاولین والاخرین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اکدس کے لئے ہے وقال شاعر آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے آیا ہوں اس کا عنوان والدین کے حقوق ہیں اللہ ہوں اکبر اللہ اللہ مسلمانوں اور میرے پاپ پہنبر دینال پیار کرنے والوں اللہ دا قرآن مجید کی اعلان فرمارے آئے وَقَذَا رَبُكَ اللَّا تَعْبُدُو اِللَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْصَانَا قرآن مجید دی اندر نماز و بعد دوسرا حکم والدین دی فرما برداری دائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راگی ماں انفو سم راگی ماں انفو سم راگی ماں انفو من ادرک اب ویہی دل کے بارے اہدہم اس شخص کی ناک خاک علود ہو پھر اس شخص کی ناک خاک علود ہو جس نے اپنے برہاپے میں اپنے والدین یا ایک کو پایا اور جنت میں داکھ نہ ہو سکا حضرت سید رضی اللہ تعالی عنہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالی کو سب سے محبوب عمل کونسا ہے فرمایا الصلاة الوقتیہ وقت پر نماز پرنا پھر پوچھا فرمایا بر الوالدین والدین حسن سلوک کرنا پھر پوچھا فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا صحابہ میں تمہیں اکبر والاکبر نہ بتاؤں یعنی کبھی راگنا ہم نے ارض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ فرمایا اللہ کے راستے میں کسی کو شریک ٹہرانا اور والدین کو ستانا کبیرہ گناہ ہے حج کل ساڑے معاشرے دے اندر کیوں ہو رہا ہے والدین دکھے دیتے جارے نے والدین گانی دیتیاں جاریاں نے والدین دکھے چی بولیا جارے ہے تیرے ماں باپ زندہ نے اپنی ماں باپ دی خدمت کر لے آج اوہ نانو پوچھ کے ویگ جنہ دے میں ماما اس دنیا تو چلیا گئی آنے جنہ دے باپ اس دنیا تو چلے گئے leak وہ کی کہن دنے کاش کے میری ماں زندہ ہون دی میں اپنی ماں دی خدمت کر لے نا کاش کے میرا باپ زندہ ہون دہ میں اپنے باپ دی خدمت کر لے آج ساڑے والدین زندہ نے ساں نو فکر ہی کوئی نہیں اگر اپنے رب نو راضی کرنا چونہ ہے تیا اپنی ماں نو راضی کر ل파 اگر تیری ماں تیر تو نہ راض ہے تیرا رب بھی تیر تو نہ راض ہے اگر تیری ماں تیر تو راضی ہے تیرا رب بھی تیر تو راضی ہے میں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی منج کو وهاب واندین کی فرما برداری کرنے کے توفیق دا فرمائے آمین کہتے ہیں زور مولی میں اندلاک جاندہ آمین توسی نہیں کرلے اللہ تعالیٰ موت دوے مکہ بدینے چلاک جاندے واہ خدا بانانی الحمدللہ